اسلام علیکم امیرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہوں ٹک ٹک ہوں گے میں بھی بلکل ٹک ٹک والحمدلیلہ آپ کی دعاوں سے آج کا ولوگ سٹارٹ آج میں صبح تقریباً دس بجے سے سالون آئی ہوں جو ارلی مورننگ میری برات کی برائٹ تھی انہیں میں ریڈی کی گئے ان کا میں گٹنگ ریڈی تو نہیں لے سکی کیونکہ صبح صبح اپنے آپ کو حوش نہیں تھی ولوگ بھی سٹارٹ ہے ایک ٹک ہو گیا روائیت ہوں نے بھی جلدی تھی اسی طرف یہ ہے اگر آپ لوگ مرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک مزید اگر میری آگے بھی برائٹ ہوئی تو اس کا ٹوٹوریل لینے کے لئے اس لئے ہمیں بنا رہی ہیں ہمیں میری ویڈیو کے نیچے میرے سلون کے ولوگ ان کی ویڈیو کے نیچے اتنے کومنٹس آ جاتے ہیں موگو میری پروفیشنل لائف کے بارے اتنے کومنٹس آ جاتے ہیں ہمیں بتائیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مطلب کہ جو بھی سارے چیزیں ہیں الحمدللہ وہ جو کومنٹس ہوتے ہیں وہ بہت ضروری کومنٹس ہوتے ہیں اس باتوں پہ ڈسکس کرنا چاہئے اگر آپ لوگ میرے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں تو میں بھی ڈسکس کروں اس چیزوں کو تو میں جو ہے نا اس فون سے کومنٹس ریڈ کروں گی اس کے ریپلائز کروں گی یہاں پہ آپ لوگوں کو جنہوں نے وہ کومنٹ کیا بھی ہوگا انہیں بھی اس چیز کا آنسل مل جائے گا اور کسی اور کو بھی کوئی خدشہ ہوگا اس چیز کا تو انہیں بھی یہ آنسل مل جائے گا ہاں جی تو میں آگئی ہوں کلائنٹس آگئے تھے کچھ بوکنگ وغیرہ کروانے تو وہ میں نے کی ہے تو میں نے کہا میں نے اپنی جو ویڈیو سٹارٹ کی ہے وہ تو میں نے کمپلیٹ کر دیئے انشاءاللہ چلیں جی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور کومنٹس جو ہے نا میری لازت 3 ویڈیوز پہلے جو ریپلائے کر دیتی ہوتی ہوں ان پر بھی مجھے ریپلائے کرنے میں کوئی تکلیف نہیں تھی لیکن میں نے سوچا کیوں اس طرح سے آپ لوگوں کو ریپلائے بھی مل جائے کیونکہ کومنٹس سیکشن میں ہمیتی دسکشن نہیں کر سکتے ہیں تو اس لئے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کیا لوگوں کے جاننا چاہتے ہیں سارا تو سب سے پہلا کومنٹ ہے انوشے میں آپ کے کام سے بہت انسپائر ہوں تینکیو سو مچ پلیز سالون کی لوکیشن بتاتے ہیں میں آپ کے سالون سے ہیر ورگ کروانا چاہتی ہوں میری شادی ہے شادی ہے پہلے ایک سال میں نے ریپورننگ کروائی تھی اس کے بعد میرے وال ڈیمیج ہوئے سو سیٹ ہیر فال بھی ہوا تھا اب میں آپ کے ورگ سے سیٹسفائید ہوں موسٹ ویلکم آپ لوگ ہائیں ہمارا میرا سالون حافظ آباد میں ہے یہاں پر مزید دیٹیلز کے لئے آپ لوگ مجھے انسٹیگرام پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ نے ایک سال پہلے کروائی جیسا کہ آپ کے ہیر پر اچھے پروڈکس تھی نہیں ہوئی ہیر فال ہو رہے ہیں اور بوری حالت ہو رہی ہیں برینڈ کا ہی پروڈم ہو سکتے ہیں میں ابھی یہ بات نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے یہ چیز نہیں پتا آپ کی ہیر تین ہے کیا بالوں کا کیا کلیبر ڈائے ہوئے ہیں کیا سین ہے ہر کسی پر ہو سکتے ہیں لوگ ایک فارمولا جان لیتے ہیں اور ہر کسی پر اپلائی کرتے ہیں اچھا اس کے آگے سے ریپلائیز کیے ہوئے ہیں سیس آپ جو مس روز کی فاؤنڈیشن یوز کرتی ہیں ڈائیلی وہ صحیح سے دکھا دیں اور بتا دیں وہ ابھی تو میرے گھر پڑی ہوئی ہے فاؤنڈیشن میں فیر شیئر یوز کرتی ہوں ایک بیج تھری ہے جن کا نارمل سا کلر ہے وہ بیج تھری یوز کر سکتے ہیں جن کے سکار سکتے ہیں وہ اس کی کبریج اچھی ہو جاتی ہے ورنہ آپ لوگ بیج تھری کے علاوہ یوز کر لیں باقی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ ٹھینکیو سو مچ ٹیٹوریل کل بارات کا ہے آج ان کے بارات ہو گئی ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کے نصیب اچھے کریں دھولیں بڑھیں ایک کمینٹ آیا ہے آپ کرتین کونسی یوز کرتے ہیں اور کرتین میں تو فکسر نہیں ہوتا how is it possible کرتین ٹریٹمنٹ میں کرتین ریبانڈنگ کی بہن ہے تو کیوں نہیں اس میں فکسر اپلائے ہوتا میرے بہت بہت سی ایسی ہیئر ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں جن میں سنگل پروڈکٹ ہوتی ہے جو آپ یوز کر لیتے ہیں آپ کے ہیئر ٹریٹمنٹ ہو جاتی ہے لیکن آپ کرتین ریبانڈنگ کی طرف جاتے ہیں تو میری بہن اس میں فکسر لازمی اپلائے ہوتا ہے جیسے آپ بھوٹوکس میں چلی جاتے ہیں کیراتوکس میں چلی جاتے ہیں ان میں فکسر اپلائے نہیں ہوتے وہ سنگل پروڈکٹ ہوتی ہے اور پلیز بتائیں کونسی پروڈکٹ یوز کرنی چاہیے پروٹین آپ کو یوز کرنی چاہیے پریموٹ کا آپ لیں شیمپو لے لیں ماسک لے لیں اور سیرم لے لیں کیونکہ جو لوگ جن کے ہر بہت ڈرائے ہو جاتے ہیں ڈائے کروانے کے بعد جب آپ لوگ ڈائے لیتے ہیں تو بہت ڈرائے سے ہو جاتے ہیں فریزی ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے پروڈکٹ یوز کریں پروٹین ریموٹ کے آپ لوگوں کو کہیں گے اور یہ سیرم ہے یہ تین چیزیں آپ لوگ اپنی ڈیلی روٹین میں رکھ لو اپنے بات روٹین میں تو اس سے آپ کے بال بہت اچھ ہو جائیں جن بہنوں نے کیرٹین کروائی ہوئی ہے کہیں اور سے بھی کروائی ہے اپنے بہت ڈائمیج ہو رہی ہیں کیا کیرٹین اچھی نہیں ہوئی تو وہ یہ تینوں چیزیں شیمپو کرنے کے بعد آپ نے پانچ منٹ اپنے ہیڈ پر مساج کرنا ہے مساج نہیں کرنا پھر آپ نے سادے پانی سے واش کر کے اپنے ہیڈ کو ڈائے کر لینا ہے ایک سے دو ٹروپ آپ نے سیرم کے پھر کر لینا ہے اپنے ہیڈ پر آپ کی اچھی سی پروٹین بھی ہو جائے گی اور آپ کے اسے کیا کہتے ہیں بال بھی ٹھیک ہو جائیں اسپیشلی جن کے ہوئے ہیں ڈائمیج ہوئے ہیں اور ڈائمیج ہوئے ہیں ڈائمیج ہوئے ہیں ختم ہو جائے گی یہ ضروری نہیں ہے آپ مطلب کہ ہم لوگ سالون کھول کر بیٹھے ہیں ہمیں نالیج ہے ان چیزوں کی لیکن ہم اپنے ہوم کیر بھی بتاتے ہیں ہوم کیر بہت ضروری ہے ہم جو کام کر رہے ہیں ایک کلائنٹ ہمیں تیس چالیس ہزار پی کر رہا ہے اپنے کام کا تو ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ آپ ہوم کیر کریں گی تو آپ کا کام اچھا رہے گا ہوم کیر بہت ضروری ہے اس کے پاس جی نیکسٹ ٹیسٹن ہے کیراتین ٹریٹمنٹ اور ہیر ہائلٹس کے کیا پرائس ہیں پلیز گائیڈ می میں آپ کو کوئی سپیسیفک اماؤنٹ کو نہیں بتا سکتی لیکن میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں مطلب کہ اسٹیمنٹ دے دیتی ہوں باقی اپنا ہوتا ہے میرے بال ہیں چار جو میں ہر وقت کھول کر ہی رکھتی ہوں میرے اتنے ہیل کا اگر آپ کیراتین بھی ہم سے کرواتے ہیں تو آپ ہائلائٹ بھی کہتے ہیں تو ہم آپ کا پیکج کر دیں گے ٹوئنٹی فائی پو تھرٹی تھاؤن میں جس میں آپ کی کیراتین بھی ہو جائے گیا آپ کی دائی بھی ہو جائے گا سارے فل ہیڈ بھی ہو جائیں گے جن کے بعد پر تھوڑے ویسٹ لینڈ سے نیچے چلے جاتے ہیں ان کا ٹھرٹی فائی پو ٹھوٹی پیکی چلا جاتا ہے ان دونوں چیز ہوگا ٹھیک ہے ویسے آپ سنگل کرٹ ہی اگر کرواتے ہیں تو وہ میڈیم لینڈ جو ہوتی ہے وہ 18-20 تک اس کے ہوتی ہیں اور جو شورٹ چلی جاتی ہے وہ 15-18 تک ہوتا ہے فل برائیڈل بیس بھی بتائیں انشاءاللہ میں نیکس ٹھوڑ ہے میں آپ کو ضرور بتاؤں گی نیکس ٹھوڑ ہے ہیئر ورکنگ تینکیو سو مچ پتلے اور فریزی بالوں میں کلر اور کیلٹین کروا سکتے ہیں کیا مجھے کروانی ہے پلیز ریپلائے کر دیں بہن آپ لوگ کروا سکتے ہیں کیوں نہیں کروا سکتے ہیں اگر آپ کے بال بہت تین ہیں تو آپ ایک ماہ کا گیپ دے دیں اپنے بالوں میں پہلے کیلٹین کروا لیں پھر آپ کروا لیں ہیئر ڈائیٹ اگر تو آپ کے بال بہت سکتے ہیں تو آپ سیم ڈے پر بھی ون شیڈ کروانی ہے ایسے میں آپ لوگوں کو پریفر کرتی ہوں ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں انہوں نے کیلٹین بھی کروانی ہوتی لیکن پرسنلی میں آپ لوگوں کو یہی مشورہ دوں گے اگر آپ نے کیلٹین کے ساتھ رکھنی ہے تو آپ ون شیڈ کی طرف ایک چیز بیسٹ ہوتی ہے ایک بیسٹ ٹیسٹ ہوتی ہے تو یہ بیسٹ ٹیسٹ ہے کہ اگر آپ سنگل شیڈ کے ساتھ اپنی کیلٹین رکھتے ہیں تو دونوں کام سیف لی آپ کر لیتے ہیں لیکن آپ سویکس بھی کروا سکتے ہیں اگر آپ نے سویکس کروانی ہے کوئی بھی کام کروانی ہے آپ سمجھتے ہیں آپ کے بالتین ہے کام کروا سکتے ہیں پہلے کیلٹین کروانی ہے پھر کروانا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے پیار ملتا ہے پلیز 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 سبار ابھی تو میں آئی ہوں ابھی تو کام سٹارٹ ہوا ہے دوں گے آپ لوگوں کو کوئی پروبلم نہیں ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا میک اپ اور ہیر ورک ہے آپ کا تینکیو سو مچ نائس ورک دیئر آپ کی سٹیٹی سی ہیں میں حافظ آباد سے ہوں باقی آپ کو ڈیٹیلز چاہی ہیں تو آپ لوگ مجھ سے انسٹیگرام پر کانٹیکٹ کر لیں اور پلیز بتا دیں جتے آپ کے ہیر ہیں اس پہ کیلٹین کی کیا چارجز ہیں اس پہ کیلٹین کے ٹو 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 ٹ٤ ہم چارج کر لیں نیکس ویڈیو پر جاتے ہیں یہ ایک ویڈیو کے کچھ کومنٹس کچھ میں نے چوز کی ہیں اچھا جی میں نے نیکس ویڈیو سٹارٹ کی ہے اس کے جوہنا کومنٹس پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو میں دکھاتی ہوں آپ ہی میرے جوتے پہن کر فیڈ پر بہت نشان بن گئے ہیں میں بہت کیلٹ کر رہی ہوں اس کا کوئی حل بتا دیں سب سے پہلے پیاری آپ موسم چینج ہو گئے سوکس پہنیں اچھے سے بند چکے پہنیں ڈیلی گرم پانی میں اپنے پاؤں کو ڈیپ کر کے اچھا سا کوئی سکرب لے لیں بزار سے کوئی بھی لے رہے ہیں سکرب کوئی ہارڈ والا ہی لے لو لوکل ہارڈ ہوتے ہیں وہی لے لو بے شک اپنے پیروں پر ہلکا سا مساج کر کے روز رات کو ویزلین لگا کر آپ سویا کریں پاؤں آپ پاؤں پہنے پہنے سوکس پہنے کر دیں آپ کے مارک بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ ماشاءاللہ ڈول ہیں آپ پیاری کیوٹ سی ویلوک کا ویٹ رہتا ہے بہت انفرومیشن دی ہے یہ پروٹین کا پرپر میتھد شیئر کر دیں ایک دن آپ کو پرپر میتھد دوں کیونکہ آپ کو فکتہ دل کرتا ہے تو شادی لکس کریٹ کریں شادی ہو گئی اب میں کیا اس کے کروں کریٹ اور گولڈ چھوڑری کی ویڈیو بھی ابھی بینڈنگ ہے ہاں جی آپ لوگوں کو میں بتاؤں میرے پاس کتنا گولڈ ہے داکہ پوانے تو سمینوں اور آپ نے جو نیو ڈیس لیا وہ بھی دکھایا ہے وہ میں اب تین چھار اکٹھے کر کے پھر دکھاتے ہوں آپ لوگوں کو چلے جی بڑھتے ہیں آگے آپ ہی آپ کو دیکھ کر پوزیٹی وائز آتی ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ہیر کے لیے کوئی ویڈیو بنائے جس میں پروپر ہیر کے پروڈکٹس ہوں ہمیشہ کیرٹین یا ریبوننگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ساری خواہشات پوری کرے میں نے جو آپ کو بریموڈ کے چیزیں بتائیں گے پروڈکٹس آپ وہ use کریں آپ کے ہیر انشاءاللہ بہت جلدی بہتر ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ ریبوننگ کروانی چاہیے کے نہیں کروانی چاہیے ایکچلی ریبوننگ اور کیرٹین میں کیا ڈیفرنس ہے وہ چیز کیا ہے وہ یہ چیزیں فون دے دو پہلے ٹائم میں ہوتی تھی ریبوننگ کرنی ہے ریبوننگ میں ایک جگنگیاں کر کر کے اور بالوں کو جو ہے نا اب تھوڑی ایڈوانس ٹیکنیکس آ چکی ہیں ریبوننگ کے ساتھ مطلب کہ کیرٹین پروٹینز کرتے ہیں وہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک رہتے ہیں آج کل ریبوننگ اتنا ٹرینڈ بھی نہیں ہے سب کیرٹین نہیں کرواتے ہیں اور کیرٹین کے بہت اچھے ریزرٹس آ جاتے ہیں ریبوننگ میں صرف سٹریٹننگ یہ آپ کو مل سکتی ہے بال بس سیدھے ہو جائیں گے ایسے ایسے کوئی نہیں ہوں گے بلیک ہیر کو کیسے ٹرانسفور کرنا چاہیئے فور نکا پلیز بتا دیں آپ کس سنس میں پوچھ رہی ہیں ہیر سٹائلنگ میں پوچھ رہی ہیں یا ہیر کلر میں پوچھ رہی ہیں اگر تو آپ لوگ بہت لاؤڈ فیشن نہیں جا رہی ہیں اپنے ہیر پر تو آپ لوگ سنگر ڈائے پہ چلے جو ٹھیک ہے آپ اگر بلیک کو ٹرانسفور کرنا چاہیئے ہیں تو آپ بلیک میں چلے جائیں بے بی بی لائٹس میں چلے جاؤ یا پھر اگر بہت لاؤڈ میں جاؤ گے تو وہ پھر ایک چیز سب کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں ایک لوگ چینج ہوتی ہے ایک پرسنیلٹی میں بہت بڑا چینج جاتا ہے فوائلز کے اندر آپ نے کونسا کلر لگایا ہے ہر کیس پہ ڈیفرنٹ کلر اپلائی کرتے ہیں ہم لوگ یہ بگ فین میڈم انوشہ اس چیز کو بھی میں لینی پا رہی ہوں اللہ تعالی مجھے بھی مزید کامیاب کریں پھر یہ والے کومنٹس جو ہیں میرے یہاں پر لگیں گے انشاءاللہ ڈیلی میک اپ ولوگز ڈیلی تھوڑا بہت کرتی ہوں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں ابھی میک اپ انشاءاللہ کریں گے ویڈنگ سیزن آ رہا ہے نا میک اپ ہی میک اپ اس لی ابھی میں تھوڑا نا میک اپ پر ایتی ویڈیوز نہیں بنا رہی ہیں انشاءاللہ اسلام علیکم آپی والیکم اسلام ایک صحب صحب مجھے آپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ای نو آپ ایک ریسپیکٹ کے دائرے میں رہ کر مجھے آپ بھی کہتے ہیں ویسے مجھے ایج پر مجھے گیس نہیں کرتے آپ لوگا ای نو دیٹ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی رینڈم لی اور آپ اتنی اچھی لگی تھی ہیں کہ سو مچ آپ کے بولنے کا طریقہ بہت اچھا لگا سب کو آپ کے ساری ویڈیوز میں نے دیکھی مجھے یہ کومنٹ شروع سے یہ کومنٹ مجھے آ رہا ہے آپ بہت اچھا بولتی ہیں آپ کے بولنے کا سٹائل بہت اچھا ہے ایک چلی بات وہ ہوتی ہے کہ میں اتنی بیوٹی کونشیس نہیں ہوں میں اپنے فیشن کونشیس بھی ہوں بٹ میں ایک اخلاق کونشیس بندی بھی ہوں کہ جی کرو گے تو کوئی آگے سے جی کرے گا ٹھیک ہے ایسے کسی کو آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنے کا ٹھیک ہے ہر کوئی ماشاءاللہ شہزادہ شہزادی ہر کوئی ہے تو آپ کسی کو اچھے طریقے سے ہی ڈیل کرو گے تو آپ کو کوئی اچھا بولے گا اور آپ سے جو بھی سارا ماشاءاللہ زبردست کام ہوتا ہے آپ کا thank you so much grey hair ویڈیو بنائے انشاءاللہ میں ضرور ویڈیو بناؤ گی grey hair کا یہ سین ہوتا ہے جنہوں نے تو بلیک کرنے بال وہ it doesn't mean کہ تین نمبر لگا لو چار نمبر لگا لو کسی کو بھی گندے ساشے 10-50 سالے اٹھا کے لگا لو بال اسے خراب ہو جاتے ہیں جیسے میری اممہ کا کلر ہے میں اپنے ماما کو ٹارگٹ کر رہی ہوں ایک لیڈی ہے انہوں نے فیشن شیڈ بھی کروایا ہوا ہے لیکن ان کے کوئی grey hair بھی آ جاتے ہیں تو ہم ان پر بھی کلر مکس کر کے پلائے کرتے ہیں ان کے براؤن بھی بلیک بھی پک ہو جاتے ہیں اور ایک براؤن سا کلر آ جاتے ہیں ماشاء اللہ اٹھی خوبصورت ہیں آپ کی body care skin care کیا ہے پلیز بتائیں میں ایسا ہی body care نہیں کرتی میں آپ لوگوں سے بات کروں میں اتنی beauty conscious نہیں ہوں لیکن مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں میری looks conscious میں ہوتی کہ میرے کپڑے اچھے ہوں میں اچھ لگ رہی ہوں تو ان چیزوں پہ نہیں بس اتنا دھیان نہیں دیتی ہوں لیکن میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی hair work was good thank you والیکم السلام hair course کے کیا چارجز ہیں آپ کے salon میں nice work ابھی ہم specific hair course hair makeup course کے different charges ہیں کسی course کا 1 lakh ہے کسی کا 150 میں چلا جاتا ہے کسی کا 50 میں ہے مطلب کہ ہم سیزن کے اگارڈنگ چارج کرتے ہیں کیونکہ آج کلوب wedding season on peak ہے ہم new workers جو ہیں وہ نہیں ہائر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو summer میں workers آئیں تھی انہیں ہم نے ٹرین کر دیا الحمدللہ تاکہ وہ سیزن میں ہمارے ساتھ کام کر سکے جیسا کہ آپ لوگ میں ہمارے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر بچیاں کام کرتے ہیں تو یہی ان کا ٹائم ہے وہ پریکٹیکل بھی کرتے ہیں اور سیکھتی بھی ہیں سو hey i am your big fan i watch every video you make vlogs in your salon please give your salon tour انشاءاللہ میں ضرور آپ پر salon tour دوں گے انشاءاللہ ضرور دوں گے ٹھیک ہے okay next آپ بہت ہو اچھا work ہے please بتا دیں ہیر پہ کون سا base color apply کیا ہے base color different kind ہم اگر dark base color آپ 6-1 کا کر سکتے ہو 5-0 کا کر سکتے ہو لائٹ کرنی ہے آپ لیفٹر کلرز use کر سکتے ہو that's why لیولز کیا ہوتے ہیں جو آپ نے کہا 7 لیول very interesting question لیولز کیا ہوتے ہیں ہیر کے لیولز ہوتے ہیں اور second چیز کے آپ نے cut down جو کرنا ہوتا ہے اس کے لیولز ہوتے ہیں 4-5-6-7-8-9 جو high آپ cut down کرتے ہو 12 لیول تک ہوتا ہے جو تھوڑا low ہوتا ہے medium ہوتا ہے وہ 8 لیول تک ہوتا ہے اس طرح سے جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہیلو سسٹر oily skin کے لیول skin care routine بنا دیں بنا دوں گی ساتھ ساتھ سارا کچھ چلتا ہے آپ نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ اوکے نہیں بتاؤں گی اگر ہم نے اپنے area سے without cut down dark brown colour کروانا ہو تو کیا کہنا صحیح آپ سب سے پہلے انہیں picture دکھائیں جو ہوتا ہے اور میں نے color without cut down کیا تھا براون کیونکہ میرے پاس پٹیریل بھی تکنیک بھی دماغ بھی میرے پاس کلائن کو cut down سے کوئی پرابرم نہیں تھا لیکن میں نے گئی سیپ سمجھا کہ اس طرح سے کام ہو جائے تو اچھی بات ہے لیکن میں نے کام کروایا ہے پروٹین بلوزنگ پروسیجر بھی شیئر کریں انشاءاللہ میں ضرور شیئر کروں گی آپ سے ó سیجا کر دائیں مام به میں نے مجھ سے پورے گھر کام کروانے انہوں نے کہنے یہ بھی کر تو وہ بھی کر تو اچھا جی نیکسٹ ویڈیو پر چاکتے ہیں اور اس کے کومنٹس دیکھتے ہیں میں ابھی دو تین ویڈیو کے دو ویڈیو کے کومنٹس پر مجھ سے لمرور مخصص آپ لوگوں سے گب شپ کی ایتنا ٹائم ہو گیا تھا میں نے کہا چلو اس طرح آپ لوگوں سے بات چیپ کی ہو جائے گی کوئی کام کی بات ہوتا ہے مزا آتا ہے ویسے تو مجھے دنیا جہان کی باتیں کرا لو بہی تہاشا باتیں کروں گی آپ لوگوں کو بول نہیں کروں گی لیکن پھر بھی باتیں ہوئی کرنے چاہیی جو کام کی ہو آپ پی آپ اتنی گوری ہیں پلیز باڈی کیر سکن کیر بتا دیں اچھا میں آپ لوگوں کو کسی دن باڈی کیر بتاؤں گے آپ بہت پیاری ہو یہ آج تک کسی یوٹیوبر نے ایسے کہنے پر ریپلائی نہیں کیا ویڈیو نہیں کیا اے بھائی میں یہ سمجھتی ہوئی بات آگی کہ اپنا جو ہے اپنا اگلے کے ساتھ جو ہے جی اچھی رکھو تو میں اگر یہاں اویلی والی کسی لی ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کو کچھ چیز دکھا رہی تو آپ لوگ اگر اسی سے کنسرن ہو تو مجھے بھی تو کنسرن ہے آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو مجھے اتنا پیار دیتے ہو میری ویڈیوز دیکھتے ہو تو مجھے اور کیا چاہیے میں آپ کی سب باتیں مانوں گی ہیلو آپ بھی آپ کی سکن دیکھ کر دل کرتا ہے ہماری بھی سکن ایسی ہو بھائی سکن کے بہت کیا کرے میں آپ لوگوں کو بہت دیسی ٹوٹ کے بتاتی ہوں کیا کر ہو بھی ٹھیک ہے بڑٹا بہت کیوت ہیں پیاری ہیں سمارٹ بھی ہیں ماشاءاللہ آپ کی سکن ماشاءاللہ بہت اچھی ہے وہ ہے آپ بھی آپ healthy سکن کی ٹائٹ شیئر کریں میری خود ہتی گندی ٹائٹ ہے لیکن میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرتوں گی اچھا جی لینزز پر ویڈیو بنایں ضرور میں ایک دن ویڈیو بناوں گی فارمولا کریم سکن کے لئے اچھی ہے یا نہیں ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا فارمولا کریم مت یوز کیا کریں اپنے ساتھ یہ ظلم مت کیا کریں یہ نقصان ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے ہینڈ فیٹ کیر بتا دیں ہینڈ فیٹ کیر شادی ہے اپنے پیلوں آپ لوگ اپنے فیٹ کو آج کے لئے موسم اچھا ہوگیا سوکس پہن کے ڈیلی گرم پانی میں ڈیپ کر کے چھے سکرپ کر کے چھاہاں شاہاں پھیل کے جائے پاؤں نرم بھی ہو جائیں گے اچھا ہے 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 کومنٹس اتنے زیادہ ہیں ہفتے میں بلکہ ہفتے میں نہیں بھی اس دن میں کوئی ویڈیو کر لیا کریں گے سیشن کومنٹس کا بھی مزہ آتا ہے وہاں گاپ شک ہو جاتی ہے بینہ کوئی کام کی یہ بلوگ بن جاتا ہے تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگوں کو کچھ سوالوں کے جواب ملے بھی میں نے فرس ٹائم یہ ویڈیو بنائی ہے میں نے کہا ہونا چاہیے کیسا بھی کانٹنٹ آپ لوگوں سے سیریس ٹاک بھی کرنی چاہیے تو کیسے لگے آپ لوگوں کو ویڈیو مجھے آپ لوگوں کو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اور جو بھی مزید کام شام ہے کومنٹ سیکشن بھر دے میں پھر ویڈیو بنا دوں گی ایزی ہو کے بنا دوں گی تو الحمدللہ مجھے اتنی اچھے کومنٹس آتے ہیں مجھے جاں انسپریشن ملتی ہے مجھے ایک اچھا کومنٹ آ جائے تو اس دی میں ڈھیلی ہو میں اسی رات کو اٹھ کے میں کہتا ہوں میں نے آج بلوگ کرنا ہے میں ان کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہوں میں ان کو اب بیسے نہیں چھوٹ سکتی تو اگر آپ میرے بلوگ کا ویڈ کر رہے ہوتے ہیں تو میری یہ رسپونسیبیلٹی کہ میں آپ لوگوں کو ویٹ نہ کروا ہوں تو کوشش تو یہی کرتی ہوں ڈیلی ویڈ کروں کیونکہ تقریبا ڈیلی کام ہوتا ہے آج بس بریٹ تھی آج میں بھی تھوڑا فری تھی تو میں نے کہا صبح میں نے بریٹ تھی کر دیا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں آگے تھوڑی سی بریٹ تھی ہائلائٹس انشاءاللہ اس ویڈیو کے لاسٹ پہ آپ لوگ وہ بھی دیکھئے تو بھائی میری چینل کو لائب شیئر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لازمی آپ لوگوں نے انجوائی کیا اور اگر مجھے ضرور بتائیے کہ آپ بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ فیز ٹک کر اور یہ میری آج کے بریٹ تھی میں نے سوچا یہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں ماشاءاللہ بہت ہی بہت خوبصورت ایلیگنٹ سے بریس تھا باقی میک اپ تو آپ لوگوں نے ججز کرنا ہے میرا اس کے اقارڈنگ جو آپ لوگوں نے بتا دینا ہے بہت ہی نا انہیں ساوٹ سی لک چاہیے تھی بہت مطلب کے ایک اوور لک نہیں کرنا تھی انہوں نے خود کو اس لئے ہم نے ان کی بہت ساوٹ سا لوگ کیا انہوں نے نت بھی نہیں لگائی تھی میرے ہیان سے تو بہت ضروری چیز ہوتی اگر وہ کہیں تھی کہ میں ثوڑا لاوٹ نہیں ہونا چاری تو نیچھل سا چاری ہوں ماشاءاللہ برائیڈ بہت خوبصورت لگ رہی تھی سایٹسوائید گو کر گئیں تھی باقی آپ لوگوں آپ لوگوں کو جو بھی جیسا بھی ہیں جو آپ لوگوں نے ضرور بتا دینا ہے اللہ حافظ ٹیک کر